تو چلی اپیسوٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چون ہے وہ منی سے بہت ڈرہا ہوا ہے کیونکہ اس نے منی کا اصلی روپ دیکھ لیا ہے وہ منی سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے پر منی اس پہ جادو کرتی ہے اور اس کے پیروں کو باند دیتی ہے اس کے بعد وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور آگے کہتی ہے کہ اب تک جو بھی ہوا تم وہ سب پھول جاؤگے جس کے بعد وہ سب پھول جاتا ہے کہ کس طرح سے گنڈوں نے اس پہ حملہ کیا تھا جب وہ منی کو چھوڑنے آیا تھا کس طرح سے منی نے ناغرانی کا روپ لے کے چون کو بچایا تھا یہ سب کچھ یہ پھول جاتا ہے اس کو صرف یاد رہتی ہے کہ یہ منی کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا اور وہ گھر اس کا اسی جھیل کے پاس ہے جہاں پہ منی اس کو ملی تھی پھر ہمیں تین دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال میں جو چون ہے وہ منی کو کپڑے دے رہا تھا کیونکہ منی کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے پھر وہ اسے ریسٹرانٹ میں لے کے آتا ہے جہاں پہ اسے کئی طرح کے ڈشز آرڈر کرتا ہے پر منی کو کچھ پسند نہیں آرہا تھا تو پھر وہ اس کے لئے پیسٹری آرڈر کرتا ہے اور کہتا ہے کھانے کو تو منی پہلے دھیان سے پیسٹری کو دیکھتی ہے پھر اس کو سونگتی ہے پھر اپنے ہاتھ سے اسے کھانا شروع کرتی ہے جس پہ چون اس کو روکتا ہے تو پھر وہ اس کے فورڈر کے طرف دیکھتی ہے اور طرح اپنا ہاتھ اس کے فور ہیڈ پہ لے جاتی ہے جس کی وجہ سے جو خریم ہے اس کے فور ہیڈ پہ لگ جاتی ہے یہ فور ہیڈ پہ ہاتھ اس لئے لے کیونکہ فور ہیڈ پہ یہ کسی کے فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھ کے صرف میموری لاز نہیں کرتی ہے بلکہ اس سے کوئی نئی ڈریٹ بھی سیکھ سکتی ہے جو وہ اس کے پاس جیسے کی یہ اس کے فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھ کے پیشٹری کھانا سیکھ جاتی ہے اس لئے اس نے فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھا جو یہ سیکھ گئی تھی پھر یہ مس چمز اٹھاتی ہے اور چمز اس سے کھانے لگتی ہے لیکن پھر اس کا دھیان جاتا ہے اس کے فور ہیڈ پہ کہ ارے وہاں کریم ہے تو پھر یہ سوچتی چمز سے تو ہو نہیں پائے گا اس لئے یہ اٹھتی ہے ترند اپنے ٹنگ ہوتیوں سے لکھ کرتی ہے کریم کو پھر چون اس کو بیٹھا دیتا ہے اور پھر یہ مس اپنا کھاتی ہے پیشٹری ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ پارکنگ ڈاٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے وہاں ایک کار آ جاتی ہے اور منی کا اقدم بھڑتے بھڑتے جو بچ جاتی ہے کیونکہ چون اس سے بچا لیتا ہے پھر چون اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو تو جیسے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر یہ لوگ اپنے کار نے بیٹھے گھر جانے لگتے ہیں یہاں ہم سائٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا دھرا کسی اور کا نہیں بلکہ خود نینہ کا تھا نینہ نے یہ کیا تھا سراصل کار میں جو بندہ بیٹھا تھا اس کے پاس ایک دم ناگروپ میں گئی اور ترند اس کو اٹیک کر دیا جس کے بعد کہ وہ گاڑی کو سمحال نہیں سائے کا اور اب یہ نینہ اور گس آتے ہیں اور کہتی ہے کہ منی کب تک پچھو گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیلی لائر آئے ہوئے ہیں چون کے اور وہ آج ویل پڑھنے والے ہیں چون کے ڈائٹ کی وہ ویل میں یہ بتاتے ہیں کہ سکسٹی پرسن جو شیئر ہے کمپنی کے اور کافی انپورٹن پروپٹی ساری چون کے نام کر دی ہے چون کے فادر نے یہ بات سن کے چون کے انکل بہت گست آ جاتے ہیں اور اس کو بھرا بھلا کہنا لگتے ہیں پھر جب چون ان کے پیچھے جاتا ہے تو اسے دھکا مار دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اچھا اس کے بعد جو چون ہے یہ بہت اداس جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے پاپا کے یاد آنا لگتی ہے ہمیں اور یہ دن رونے لگتا ہے پھر ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ اچھلی ہوا گیا رہتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے اس کے فادر جو ہیں پواشروم میں ان کی ڈوبنے سے ٹپ کے پانی میں ڈوبنے سے ان کی موت ہوئی تو یہ کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا تو یہی چیز جو چون یاد کرنا لگتا ہے اسی وجہ سے جب منی برکفاسٹ پہ ہوتی بھی ہے تو پھر چون وہاں آتا نہیں ہے بلکہ جو میٹس ہوتی ہیں وہ لوگ یہ سوچ رہی ہوتی کہ چون کے روم میں کون کو کون بلائے گا برکفاسٹ کے لیے تو پھر منی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ جائے گی چون کے پاس منی جاتی ہے ستھے چون کے پاس اور اسے کنسول کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں جیسے کہ میرے باباپ میرے ساتھ ابھی بھی ہیں جس پہ چون اگدم اس سے آشار سے پوچھتا ہے منی کیا آپ کو سب یاد آ گیا تو وہ اس سے کہتی ہے ہاں مجھے سب یاد آ گیا ہے اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ چون کی طرف لے جانے لگتی ہے تو اس سے چون پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا کہ اگر کوئی بہت ساد ہو تو اسے ایسے کنسول کیا جاتا ہے پھر وہ اگدم پیار سے اس کا سلس سہرانے لگتی ہے اور پھر اپنا ہاتھ گال پہ لاتی ہے پھر وہ اس کا ہاگ پکڑتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ تھانکیو مانی اور پھر دونوں دونوں سے دیکھنے لگتے ہیں پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے اپنی طرف کھیچے لگتی ہے اور اگدم اس کو اس کو جسے ایک ہاگ دینے لگتی ہے تو جو چون ہے وہ تو پہلے پہلے شرمارے لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ان کو یہ کیا کر رہی ہے لیکن پھر اس کو سی آ جاتی ہے کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اوہو کتی کیوٹ ہے یہ اور پھر آگے ہمیں سائٹ میں جو پیرنس کی تصویر دکھائے جاتی ہے چون کے یہاں پھر اگلی صبح جو چون ہے وہ آتا ہے اور وہ وی سے بولتا ہے مانی کا سمان پیکٹ کرنے ناٹک کرتی ہے کہ ارے میں سر میں درد دے میں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں پر چون کچھ نہیں کہتا اور چپ چپ گاڑی لے کے چلا جاتا ہے یہاں جو چون کے انکل ہیں وہ دیکھ رہتے ہیں کہ چون جا رہا ہے مانی کے ساتھ بس پھر اپنے آبنی کو فون کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ ختم کرو اس کو بچنا نہیں چاہیے تو اب جو یہ آدمی ہوتے ہیں یہ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں